اقل مند ماں باپ پیدائے سے پہلے ہی بچے کی تربیت کی فکر کرنے لگتے ہیں میں اپنی ایک شاگرد کی یہاں تعریف کرنا چاہوں گی بہت ہی پڑی لکھی اور بہت ہی قابل بچی ہے لیکن شادی کے بعد اس کا پورا مزاج ہی بدل گیا اب اپنے سے زیادہ اس کی توجہ بچے کے اوپر ہے اور بالکل ابتدائی مہینوں سے ہی مسلسل ریسرچ کر رہی ہے اس کو کیا پڑھانا چاہیے کیسے سکھانا چاہیے کون کونسی کتابیں کی ریڈنگ کر کے سنانے چاہیے اب یہ بچہ چند ماہ کا ہے لیکن وہ اس کے سامنے بکس پڑھ پڑھ کر اس کو سناتی ہے اس کو چیزیں دکھاتی ہے فلیش کارٹ بنا کے اس کو سکھا رہی ہے یعنی باقی اپنے کام کا اپنی ذمہ داریاں بھی نبھا رہی ہے لیکن مجھے اس قدر خوشی ہوتی ہے اس کے اس رویے پہ کہ مسلسل نئے نئے طریقے ڈھونڈتی رہتی ہے کہ کس طرح وہ اپنے بچے کی بہترین تربیت کر سکیں بہت سے ماہیں اس بات کی تو فکر کرتی ہیں بچہ کمزور ہے کہ کون سے اس کو ٹانک دیں اور کون سے کھانے کھلائیں اس کو کہ یہ موٹا ہو جائے طاقتور ہو جائے اچھا خوبصورت لگے کون سے برینڈ کے کپڑے پہنائے جائیں چاہے وہ اس میں تنگی ہوتا رہا پہلے یہ ہوتا تھا کہ گھر کے سلے ہوئے کپڑے کھلے 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 ڈھیلے ڈھیلے بچوں کو پہنائے جاتے تھے جس میں ان کی گروتھ اچھی ہوتی تھی اور اب وہ بچارے ایک تو پیمپر میں کسے ہوئے ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ یہ کہ مزید چھوٹے چھوٹے بچوں کو جینز بنا دی جاتی ہیں اور ان کو ایسے لباس پہنائے جاتے ہیں جس میں ان کی نیشنل گروتھ پراپر طریقے سے نہیں ہو پاتی بارہ لیگر تو علاق اشیو ہے لیکن جو ایک پڑی لکھی اقل مند ماں ہوگی بچے کی پیداش کے بعد اس کا جو فوکس ہے یا اس کی توجہ ہے پھر اس کا مرکز اس کا بچہ ہو جاتا ہے کیونکہ اب یہ اس کی ذمہ داریوں میں سے ذمہ داری نمبر ون ہے گھر کو صاف صدرہ رکھنا بھی ذمہ داری ہے لیکن وہ نمبر ٹو ہے کھانا پکانا بھی ذمہ داری ہے وہ لیکن نمبر ٹو ہے سب سے پہلی ذمہ داری بچے کی صحیح تربیت ہے اگر آپ کا گھر صاف سترہ ایک میوزیوم کی طرح بھی سج بچ جائے اور یوں لگے کہ جیسے آپ کوئی سیون سٹار ہوتیل میں رہ رہے ہیں اور کھانے جو ہیں وہ بہت یالی شانہ آپ پکا رہے ہوں لیکن آپ کا بچہ جو ہے اس کی تربیت ٹھیک نہ ہو رہی ہو وہ اگنور ہو رہا اور وہ گیجٹس کے سامنے بیٹ بیٹ کے پل رہا ہو تو پھر آپ خسارے میں ہیں آپ نے اپنا فرض ادا نہیں کیا اس کے لئے بہت ضروری ہے کہ بچے کو نمبر ون رکھا جائے اور نمبر ون رکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر وقت اس کی فرمایشیں پوری کی جائیں یا ہر وقت اس کو اچھا کلایا پلایا پہنایا جائے بلکہ یہ ہے کہ اس کی تربیت کے لئے پڑھا جائے سیکھا جائے علم حاصل کیا جائے دنیا اور دین دونوں اعتبار سے دنیاوی اعتبار سے بچے کی جو ڈیولپمنٹ ہے کس ویک میں کس منت میں کس یئر میں اس کے اندر کیا کیا چینجز آتی ہیں اس میں جدید دور کے علماء نے سائنٹسٹ نے سائیکالوجسٹ نے بہت کام کیا بہت کتابیں موجود ہیں اور اب تو آپ کو بہت ساری کتابیں خریدنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی آپ نیٹ پر سرچ کر سکتے ہیں حتیٰ کہ ہر ہر ویک میں بچے کی بدلتی آتے ہیں اور بچے کی ریاکشنز اور بچے کو جو مختلف طرح کی تکلیفیں ہوتی ہیں ان سب کے بارے میں رہنمائی موجود ہیں یہ الگ بات ہے کہ آپ اس کو پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے ہیں پہلے یہ ہوتا تھا کہ عمومن جوائنٹ فاملی سسٹم ہوتا تھا اور اس میں بڑے وزرگ جو تھے وہ بیٹی بہو کو بچوں کی تربیت کرنے کے بارے میں بہت کچھ ساتھ ساتھ رہنمائی دیتے تھے اور وہ بھی اس کو پوزیٹیو بے ملے دی اب یہ کہ اول تو ہمارا یہ سسٹم ہی ختم ہوتا جا رہا ہے اور اگر ہے بھی کہیں خوش قسمتی یا بدقسمتی سے تو وہ اس میں اتنی نیگٹیوٹی ہے کہ بڑوں کو بچوں کو سمجھانا نہیں آتا چھوٹوں کو بڑوں کی بات سمجھ نہیں آتی اور اس سے بھی صحیح طور پر فائدہ نہیں اٹھایا جا رہا تو بہرحال پہلی چیز یہ ہے کہ اگر ماں بچے کو دنیاوی اعتبار سے یا دینی اعتبار سے آگے دیکھنا چاہتی ہے بہترین دیکھنا چاہتی ہے کامیاب دیکھنا چاہتی تو اس کو ساری زندگی علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے ہم سمجھتے کہ علم صرف سکول کالیج یونیسٹی میں آسکھ ہوتا ہے اور شاید وہ مختلف طرح کی ڈگرییاں لینے کا نام ہے یہاں سے لوکل پاکستان سے ڈگری لے لی یا کسی دوسرے ملک میں جا کے کچھ پڑھ کے آگے ہم اسی کو کامیابی کی علامت سمجھتے ہیں اور بہت سے ایسی ماں جو بہت highly educated بھی ہیں لیکن بچوں کی تربیت سے متعلق کچھ نہیں جانتے ہیں اور وہ بچے کو اپنے لیے ایک نرہ بوجھ سمجھتی ہیں اور جس طرح وہ enjoy کرنا چاہیے اس بچے کو وہ نہیں کر پاتی تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ بہت ضروری ہے کہ ماں اپنے آپ کو بچوں کی تربیت سے متعلق well equipped رکھیں اور مسلسل سیکھتی رہیں اور صرف ایک بچے کی دفعہ نہیں پھر بھول جاتا ہے انسان پھر پڑھنا پھر پڑھنا یعنی اپنے دن کی روٹین کے کاموں میں چاہے کتنی بھی مصروفیت ہو بچوں کی تربیت سے متعلق پڑھنا سیکھنا مختلف لیکچرز ورکشاپ سیمینار ان کو اٹینڈ کرنا نہ بھولیں یہ آپ کے فائدے میں کیونکہ جب آپ پڑھیں گے علم حاصل کریں گے تو آپ بچے کے لئے ایک بہترین رول موڈل بنیں گے بچے کرنے سے جو کچھ سیکھتے ہیں وہ لیکچرز سے وہ کچھ نہیں سیکھتے وہ صرف انسٹرکشنز سے نہیں سیکھتے وہ دیکھ کے بہت کچھ اپنے محول سے سیکھتے ہیں تو آپ اپنے گھر کا محول اتنا کنڈیوسیو رکھیں بچے کی تربیت کے اعتبار سے کہ وہ چائلڈ فرینڈلی ہو اچھا ہم گھر چائلڈ فرینڈلی نہیں رکھتے ہم گھر رکھتے ہیں مہمانوں کے لئے یا بزیٹرز یا آنے والوں کے لئے ان کے اوپر ایک روپ ڈالنے کے لئے کہ کتنے مہنگے مہنگے کرسٹلز یا کتنے مہنگے مہنگے گھر کے اندر ڈیکوریشن پیسز ہیں اور بچے کو اس کے قریب نہیں پٹکنے دیتے نہیں اس کو مت ہاتھ لگاؤ یہاں مت جاؤ یہ نہ کرو وہ نہ کرو اوپر نہ چڑو سوفا کراؤ ہو جگ پردے سے نہیں لٹکو کھلا نہیں کرو کھلا تو پہلی بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے اگر ایک مخصوص ایریا آپ نے مہمانوں کے لئے رکھا ہی ہے تو اس کو پھر بند کر دیں اور باقی گھر کو اپنی کچن کو بیڈروم کو ہر چیز کو چائلڈ فرینڈلی بنائیں جس میں آپ کو بچہ ایکسپلور بھی کر سکے اور خوب اس کو انجوائی بھی کر سکے اور آپ کے ساتھ ساتھ رہ سکے کیونکہ ماں کی کمپنی میں جو کچھ وہ سیکھ سکتا ہے اور ہر کام جو کچھ ماں کر رہی ہوتی وہ جس طرح خوشی سے کرتا ہے وہ اس کے علاوہ نہیں کرتا اسی لئے آپ دیکھیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے اگر ماں نماز پڑھتی تو ساتھ آکے کڑے ہو جاتے ہیں بقاعدہ سجدے کرتے ہیں بقاعدہ ہاتھ اٹھا کے دعائیں کرتے ہیں آپ کو کہنا نہیں پڑتا لیکن کیا بات ہے کہ وہی بچے جب ذرا بڑے ہوتے ہیں اور ان کی نماز پڑھنے کا وقت آتا ہے تو وہ بھاگ نکلتے ہیں تو کہیں ہمارے اندر ہی کوئی کمی ہوتی ہے کہ وہ اس رول کو زیادہ دیر تک پھر ایکسپٹ نہیں کرتے تو بہرحال پہلی چیز تربیت اولاد کا اہم ترین نکتہ اولاد کو نیک بنانے کے لئے خود نیک بننا عبداللہ بن مسعود جب رات میں نوافل ادا کر رہے ہوتے تھے تو سامنے اپنے چھوٹے بچے کو سویا ہوا دیکھ کے کہتے تھے من اجلی کا یا بنیہ تیرے روشن مستقبل کی خاطر ہے بیٹے یہ نفل جو میں پڑھ رہا ہوں یہ اپنے لئے نہیں پڑھ رہا ہوں یہ تیرے لئے پڑھ رہا ہوں یعنی یہ نوافل ظاہر ہے کہ نفل عبادت اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لئے کی جاتے ہیں تو یہ میں پڑھ رہا ہوں کہ اللہ کا قرب حاصل کروں یعنی ایکسٹرا عبادت ایکسٹرا پاکیزگی نگاہوں کی پاکیزگی زبان کی پاکیزگی رزق کی پاکیزگی تو پاکیزہ محول کے اندر ایک پاکیزہ گھرانہ جنم لیتا ہے اور یہ محول بنانا آپ کا کام ہے شہر اگر حرام کی طرف جاتا ہے کسی بھی طرح رزق کے معاملے میں یا نگاہوں یا کسی اور معاملے میں تو اس کو بھی راہ راست پر لانے میں آپ کی ایک بڑی ذمہ داری کہ میں روکھی سوکھی کھالوں گی لیکن میں حرام کا لکمہ نہ خود کھاؤں گی نہ اپنی اولاد کو کھلاوں گی اور اسی طرح باقی معاملات میں بھی دوسری چیز یہ ہے اس میں بچوں کی تربیت میں کہ جو آپ ان کو کہیں وہ کر کے دکھائیں آپ کے کول و فیل میں تضاد نہ ہو یہ چیز اللہ سبحانہ وتعالی کو بھی بڑی سخت ناپسند ہے اور انسان کے حق میں سخت بری ہے یعنی بچے اپنے ماں باپ پر ٹرسٹ کھو دیتے ہیں جب ماں باپ کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں انہوں نے کرنا کوئی نہیں انہوں نے اپنا وعدہ نہیں پورا کرنا یا یہ کرنے والے نہیں یہ صرف کہتے ہیں تو کہتے رہے ہیں کیا فرق پڑتا ہے یہ کہہ کے چھپ ہو جائیں گے کہہ کے تھک جائیں گے بات ختم ہو جائے گی تو یہ نہیں ہونا چاہیے اور پھر یہ کہ جو کچھ آپ کرنے ہیں اس میں کوالٹی ہو آپ کی نماز ایسی نماز ہو کہ جو بچوں کے لئے کہ دلوں کو نرم کر دے جب آپ اپنے رب کے سامنے خشو سے آجزی سے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کے بچے آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ کتنا اللہ تعالیٰ کا عدب کرتے ہیں نماز کو کتنی اہمیت دیتے ہیں جب آزان ہو گئی اور آپ نماز پڑھنے جائی نہیں رہے کبھی کچھ کریں کبھی کچھ کریں تو کیا بچے اس کو ابزورب نہیں کر رہے ہیں کر رہے ہیں اور پھر یہی ہوگا کہ جب ان کے نماز پڑھنے کے دن آئیں گے اور آپ ان کو آزان کے بعد کہیں گے چلو نماز کے لئے تو وہ اٹنا ان کے لئے دوبر ہوگا مشکل ہوگا تو اس لئے بہت ضروری ہے کہ جو کہیں وہ کریں اور جو کریں وہ کوالٹی کا ہو پھر صرف نماز نہیں باقی نیک آمال جیسے صدقہ بچوں کی طرف سے صدقہ دیں اپنی طرف سے بھی دیں وہ بچوں کے ہاتھ سے دلوائیں بچپن سے ہی ان کو صدقہ دینے کی عادت ڈالیں عیدی کی لائف ہسٹری اگر آپ نے پڑھی میں نے ان کی بائیگرافی پڑھی تھی اور اس میں میں یہ جاننا چاہتی تھی کہ اتنا بڑا کام ایک شخص نے کیسے کیا تو کافی سال پہلے میں نے وہ پڑھی اس میں انہیں بتایا کہ کس طرح ان کی ماں ان کو ان کی ہاتھ سے صدقہ کرواتی تھی اور کتنی دور دور تک ان کو صدقہ کرنے کے لئے بھیجتی تھی کہ کہاں پیسے کہاں رکھے ہوتے تھے کہاں وہ کہتی تھی انہی سے اترواتی انہی سے نکلواتی انہی کے ذریعے لیکن باپ کا ٹرسٹ بھی ہوتا ہے ہم عام طور پر بچوں سے جب کام کرانا آتا ہے تو ذرا مشکل ہوتا ہے خود کرنا آسان ہوتا ہے جلدی سے ہو جاتا ہے تو اپنی مسروفیت کی وجہ سے پھر ہم کہتے چھوڑو پرے میں خود ہی کر لیتی مجھے کسی کی گھر میں جانے کے اتفاق ہوا تو کچھ پیئیں گی پولان چیز پیئیں گی میں نے کہا ٹھیک ہے پلا دو تو ان کی جوان بیٹی بیٹھی ہوئی تھی تو کہتی ہے کہ میں نے کہا یہ بنا لاتی کہتی نہیں یہ دو گھنٹے لگائے گی میں ابھی آپ کے لیے بنا کے لاتی تو مجھے بہت عجیب سا لگا ایک یہ کہ کسی مہمان کے سامنے بچوں کو اس لیے کام نہ کرنے دینا کہ وہ کام دیر سے کریں گے اور اچھی طرح نہیں کر سکیں گے تو کوئی بھی چیز انسان ماں کے پیٹ سے تو نہیں سیکھتا ماں ہی سکھاتی ہوں اس کو کر کر کہی کرنا آتا ہے تو جب ریپیٹیڈلی آپ ایک چیز کروائیں گے ان سے تو ان کو ان کی زندگی کا حصہ بن جائے گی تو نیک عمال میں صدقہ خیرات رات کا قیام اور پھر بہت سے نیکی کے کام اولاد کی اصلاح کی نیت سے کرنا خیر کے کام بھلائی کے کام بندگانِ خدا کی بھلائی کے کام مثلا آپ ایک اچھی پڑی لکھی خاتون ہیں آپ بچوں کو پڑھانا بھی جانتی ہیں آپ جب اپنے بچوں کو لے کے بڑھتی ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے گھر میں آپ کی دیورانی جٹھانی آپ کی نیبرز میں آپ کی کوئی اور ایسے بچے آپ کی بچوں کے فرنڈز ہوں کہ جو خود پڑھنا لے ان کی والدہ وہ کچھ نہیں پڑھا سکتی تو آپ اپنے بچوں کو پڑھاتے وقت ان کو بھی فی سوی لیلہ بلا کر ان کا بھی ہومورک کروا سکتے ان کو بھی سکھا سکتے آپ دیکھیں گے اس سے آپ کے اپنے بچوں میں اتنا چینج آئے گا کہ وہ فرنڈز کے آنے پر خوشی سے بیٹھ بھی جائیں گے کیونکہ جب آپ اکیلے ان کو پڑھاتے تو ان کے دین میں یہ ہوتا ہے جلدی سے کام ختم ہو اور پھر ہم جائیں وہ ایک بزاری سے بیٹھتے ہیں یہ تجربہ میں نے خود کیا الہدا جب شروع ہوا تو سب سے پہلا جو کورس تھا وہ بچوں کا تھا جو میں نے خود لیا تھا سمر کورس یعنی سمر کورس سے شروع ہوا تھا اور اس کا بھی آئیڈیا کہاں سے آیا تھا وہ بچوں کی چھٹیاں ہوں گئیں اور مجھے یہ تھا کہ یہ سارا دن وقت زائع کریں گے تو ان کو کچھ دین کے بارے میں سکھانا چاہیے تو ایک مختصر سا سلیبس بنایا گیا کچھ صورتیں ان کی تجوید کچھ ان کی کچھ دعائیں کچھ سٹوریز کچھ قرآن کی تفسیر اس میں سے تو میں نے اپنے بچوں سے کہا کہ آپ اپنے فرنڈز کو جمع کر لیں ان کو بھی لیایں ان کو بھی انوائٹ کریں ہر وہ گھر گھر جا کے جو بھی گلی محلے میں بچے تھے بچے کیا بڑے بھی کہتے ہیں ہم آسکتے ہیں ہم نے کہا آپ بھی آجیں یعنی پہلے ہی اس میں ایٹی لوگ جمع ہو گئے جس میں چھوٹے ینگ بچے تو تھے ہی لیکن بڑی عمر کی خواتین بھی تھی شروع میں نے اپنے بچوں کے لیے کیا تھا لیکن خیر اتنی اس میں سے پوٹی کہ پورا محلہ جمع ہو گیا ایک تو ان کی ہمسائیگی کے حقوق ادا ہوئے دوسرا یہ کہ بچوں کو کٹھے بیٹھ کے سیکھنے کا موقع ملا تیسرا یہ کہ مجھے اللہ نے جو علم دیا تھا اس کو شیئر کرنے کا موقع ملا اور اس کے اتنے اچھے نتائج پیدا ہوئے کہ جو میرے قریب کے جتنے بھی لوگ تھے ان کا اعتماد حاصل ہو گیا اس کے کچھ عرصے کے بعد پھر جب ہم نے پہلا قورس آناؤنس کیا اسلام آباد میں تو ان میں سے کئی لوگوں نے خود ایڈمیشن لے لیا جو بڑے تھے اور پھر جو نہیں ایڈمیشن لے سکتے تھے وہ مددگار بن گئے ہیلپرز بن گئے کوئی مالی اعتبار سے اور کوئی ٹائم دینے کے اعتبار سے والنٹیر کرنے لگا اور اس طرح وہ اتنا خوشگوار تجربہ تھا پلیس میری فوٹو نہیں اتاریے گا نہیں تو تو اتنا یہ خوشگوار تجربہ تھا کہ جس میں یوں لگتا تھا جیسے ہمیں ایک بہت بڑا خاندان ہے بالکل ہوملی فیلنگ آتی تھی تو اسی طرح اگر مثلا آپ کو بہت اچھی کوکنگ آتی ہے اور آپ کی ینگ بیٹیاں آپ کو فکر ہے کہ اس کو کچھ پکانا آ جائے کچھ اول تو اب ماں کی یہ فکر کمی ہو گئی ہے لیکن یہ ہونی چاہیے چاہے ان کے پاس کئی کک کام کرنے والے ہوں لیکن جب تک خود نہ آتا ہو تو کک سے بھی کام لینا بڑا مشکل ہوتا ہے یعنی آپ اگر ان کو سکھا رہے ہیں تو پھر کیا کریں اپنی بیٹی کو سکھا رہے ہیں تو کوئی بات نہیں فی سبی لیلہ والنٹیرلی اس کی فرینڈز کو بھی بلا لیں تم ان کو بھی انوائٹ کر لوں اس سے آپ دیکھیں کہ جب بچے اپنے فرینڈز کے ساتھ کام مل کے کام کرتے ہیں تو ان کی خوشی کی انتہانیت انہیں کام کام ہی نہیں لگتا ہفتے میں کوئی ایک دن آپ نکال سکتے ہیں کوئی مہینے میں ایک دن نکال سکتے ہیں کس طرح کی کلیکٹیو ایکٹیوٹی آپ رکھ سکتے ہیں چاہے وہ کوکنگ ہو چاہے وہ کٹنگ ہو چاہے وہ سوئنگ ہو چاہے وہ گارڈنگ ہو چاہے وہ کوئی گیم ہو چاہے وہ پڑھائی ہو چاہے وہ دین کی کلاس ہو کچھ بھی ہو ان کے فرنڈز کو ضرور جمع کریں اس سے ان کے اندر ایک confidence بھی آتا ہے اور یہ کام فی سبیل اللہ ہونا چاہیے یہ صدقہ ہونا چاہیے آپ کے علم کا آپ کی مہارت کا آپ کی expertise کا اس سے آپ خوشیاں بکھے رہیں گے یعنی صدقہ صرف وہ نہیں ہوتا جو آپ پیسے کما کے لاتے پر وہ کسی غریب کو دیتے یہ بھی صدقے کی ایک قسم ہے کہ جو علم اللہ نے آپ کو ادا کیا ہے ادا کیا ہے چاہے وہ کسی بھی چیز کا اس کو آپ بانٹیں اس کے آپ اچھے مشورے دیں دوسروں مسئلہ نگر آپ ایک ڈاکٹر ہیں تو اسے اعتبار سے آپ کسی کی کیا خدمت کر سکتے مثلا میرے والے جو تھے انہوں نے کبھی اپنی کسی رشتہ دار سے کوئی فیس اور کوئی دوا کے پیسے بھی نہیں لیے تھے یہ ان کا اصول تھا اور جتنے قریبی دوست تھے سب کا فری علاج کرتے تھے وہ کہتے تھے ان کا حق ہے مجھ پر لوگ اسرار کرتے تھے کہ نہیں آپ اپنا اپنا حق تو لیں جو آپ کا خرچہ آتا ہے تو کہتے تھے نہیں اور الحمدللہ اللہ نے ان کے رزق میں اتنی برکت دی کہ ہم بارہ بہن بھائی تھے اور سب پڑھنے والے اور بہت ساری ذمہ داری ہیں لیکن اللہ تعالی نے اسے ایک واحد شخص کی کمائی سے ہم سب کو پالا اور اتنی برکت اتا کی کہ ہمیں کبھی فیل ہی نہیں ہوا تھا کہ غربت کیا ضرورت کس چیز کو کہتے ہیں جس چیز کی ضرورت ہوتی تھی اللہ تعالی پرام کر دیتا تھا تو بچوں کی تربیت کے لیے آپ خود انوال ہوگے خود ٹائم دیں گے خود توجہ دیں گے یہ جو ہماری شکایت ہوتی ہے نا بچے بات نہیں سنتے بچے قریب ہی نہیں آتے بچے دوستوں میں ہی مگن ہیں بچے بس یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں ٹھیک ہے بچے بھی ایک انڈیپینڈنٹ سوچ رکھتے ہیں اور ان کی بھی کچھ زدیں ہوتی ہیں لیکن کچھ ہمارا بھی قصور ہوتا ہے تو اس میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم اپنا فریضہ کیسے ادا کریں اور پھر کل وہ اپنی ذمہ داری آپ سے سیکھ کر ادا کرنے لگیں گے عبادت میں اپنے ساتھ شریک کریں میں نے اپنے بچوں کو جب نماز شروع کرائی تو میں نے ان کو یہ نہیں کہا جاؤ نماز پڑھ لو جاؤ وضو کر لو خود پاس کھڑے ہو کر وضو کرائے چلیں ہم وضو کرتے ہیں چلیں ہم نماز پڑھتے ہیں یہ نہیں کبھی کہا جاؤ تم نماز پڑھو ہم نماز پڑھتے ہیں ایک نماز سے شروع کرائے پاس کھڑے ہو کروائے وضو کے وقت ساتھ رہی حتیٰ کہ وہ کرتے 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 انڈیپینڈنٹ ہو گئے اور جیسے مغرب کی نماز سے میں نے ہر بچے کو نماز شروع کرائی اپنے ساتھ کھڑا کیا تھوڑا تھوڑا ہونچی نماز پڑھتی اور پھر آہستہ آہستہ وہ نماز سیکھے باقی اس کا طریقہ وغیرہ ان کے باپ نے ان کو اچھی طرح سمجھا دیا تو اس میں بھی بہت ضروری ہے کہ عبادات میں بلکہ ہر نیک کام میں ساتھ شریک کریں جیسے ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر میں کس کو اپنے ساتھ ملایا تھا اسماعیل علیہ السلام کو اور پھر دعائیں مانگی تھی تو دعائیں جو ہیں یہ بڑی اہم ہوتی ہیں بہت اہم کردار ادا کرتی ہیں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے بچوں کے نمازی ہونے کی بچوں کے بااخلاق ہونے کی ان کی دین دنیا کی کامیابیوں کی دعائیں کرتے رہیں تیسری چیز یہ ہے کہ والدین بااخلاق اور با کردار ہوں اگر ہم چاہتے ہیں بچوں کی اچھی تربیت ہو اور ان کا اخلاق اچھا ہو تو یہ ہو نہیں سکتا جب تک ہمارا اخلاق اچھا نہیں ہوگا یہ بھول جائیں کہ اخلاق کا کوئی لیکچر سن کے ان کا اخلاق اچھا ہو جائے گا ہمیں ان کے سامنے ایک اچھا اخلاق کا ایک اچھا اخلاقی رول موڈل دینا ہوگا بننا ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم جانتے ہیں احادیث میں آتا ہے حضرت عائشہ کہتی ہیں آپ تان و تشنی کرنے والے نہیں تھے بد اخلاقی کیا تانے دینا تم تو ایسے ہو تم تو اٹھتے ہی نہیں تم تو سستی کے مارے ہو تم تو یہ کام کرو گے ہی نہیں تمہیں تو ہزار دفعہ یہ نہیں کہنا یہ تانے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تانے نہیں دیتے تھے فہش کام نہیں کرتے تھے کوئی گالی گلوچ نہیں کوئی بہودہ باز زبان سے نہیں نکالا بازاروں میں چیخنے والے نہیں تھے چلا چلا کے باتیں نہیں برائی کا بدلہ برائی سے دینے والے نہیں تھے بلکہ معاف کرتے اور درگزر فرماتے یہ تھا آپ کا اخلاق یہ تھا آپ کا کردار یعنی مختصر الفاظ میں تو ہمیں بھی اپنے بچوں کے لیے اپنے خاندان کے اندر ایک اخلاق کا نمونہ پیش کرنا ہے عملی نمونہ کیونکہ ہماری نمازیں اور صدقات ہمارے اپنے لیے ہیں لیکن ہمارا جو اخلاق ہے اس سے ہی گھروں کے اندر آبادی ہوتی ہے اسی سے گھر بستیں اسی سے بچوں کی پھر تربیت ہوتی ہے اور اس اخلاق کے اندر بہادری بھی ہے وعدہ پورا کرنا بھی ہے کیونکہ بچوں سے غلط بیانی نہیں کرنی چاہیے اچھا تو ہم یہ لے کر دیں گے وہاں لے جائیں گے اور پھر وہ پورا نہ کریں چوتھی چیز جو ہے وہ اولاد کو بچپن سے ہی دین سے جوڑنا ہے جس میں سب سے پہلے توحید سکھانی اللہ تعالیٰ کی پہچان کروانی لیکن کیسے سکھانی یہ تو پھر آپ کو سیکھنا پڑے گا خود اس کے لئے یہ میرے سامنے انہوں نے کچھ رکھی ہوئے ہیں اناؤسمنٹس کہ تمام سکول جانے والے بچوں کی ماں کے لئے دو کورسز شروع کیے جا رہے ہیں ایک صبح ساڑھے آٹھ بجے جب بچے کو ڈراؤپ کرتے ہیں اور ساڑھے بارہ تک ہفتے بھی چار دن پیر سے جمعیرات تک اے آئی سکول کی ماں کے لئے اور دیگر تمام سکولوں کی ماں کے لئے بھی اوروں کو بھی آپ بتا سکتے ہیں اور اس کی خوب کمپین چلا سکتے ہیں تاکہ زیادہ زیادہ ماں شریکوں ایک فورم پر بیٹھ کے اپنے مسائل ڈسکس کریں اور ان کے لئے بچوں کی تربیت سے متعلق بھی جو چیزیں ہیں شیئر کی جائیں پھر اسی طرح جو کسی مجبوری کے وجہ سے نہیں آسکتے اس کورس میں تو پروڈکٹیو فرائیڈیز ہیں جمعے کے دن ون سب ویک کلاس ہوتی ہے یہ تھرٹین سپٹمبر سے شروع ہو رہی ہے اور ایٹھ تھرٹی سے الیون فورٹی فائیو تک ہر فرائیڈے کو اس میں پیرنٹنگ کے بارے میں بتایا جاتا ہے دورہ قرآن ہے مختصر تفسیر ہے قرآن مجید کی اور تجوید وغیرہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ بچے دین کی تعلیم حاصل کریں تو صرف مولوی صاحب پہ نہیں چھوڑیں صرف اسلامی سکول پہ نہیں چھوڑیں اسلامی سکول جو ان کو اسلامی ویلیو سکول میں دے گا اس کو رین فورس کون کرے گا اگر کنٹرڈکشن ہے سکول کچھ سکھا رہا ہے گھر میں کچھ اور دیکھ رہے ہیں تو تربیہ طور بگڑ جائے گی کام اور خراب ہو جائے گا اس لئے بہت ضروری ہے کہ ماں دین کے بارے میں بیل ایڈوکیٹڈ ہوں عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ ایک دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھا تو آپ نے فرمایا اے لڑکے اس وقت دس دیارہ سال تکے تھے کچھ میں تجھے چند کلمات سکھا رہا ہوں اللہ کے حکام کی حفاظت کرو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا اللہ کے حکام کی حفاظت کرو تم اسے اپنے سامنے پاؤ گے جب مانگو اللہ سے مانگو جب مدد چاہو اللہ سے چاہو تیسرا سر توحید تھی کہ بچوں کا اللہ تعالیٰ سے ڈائریک کنیکشن بنا دینا بچہ کو مسئلہ لے کر آیا ہے کوئی پرابرم لے کر آیا ہے تو یہ کہنے کی وجہ ہے میں ہوں نا کیونکہ ہم بچوں کو زیادہ زیادہ یہ تصلی دیتے ہیں تمہیں فکر نہیں ہونے چاہیے ہم ہیں تمہارے لئے ہم کب تک ہیں ہمیں اللہ جب چاہے اٹھا لے ہم کیا کر سکتے ہیں ہم ان کی زندگی میں کب تک ساتھ رہ سکتے ہیں بہرحال انہوں نے ایک انڈیپینڈنٹ لائف گزارنی چاہے ہم زندہ ہوں یا نہ ہوں تو بچے کا اللہ تعالیٰ سے کنیکشن مضبوط کریں کہ ہر حال میں وہ اللہ کو پکارنے والا اللہ کی طرف رجوع کرنے والا پھر آپ نے فرمایا اور جان رکھو اگر ساری دنیا مل کر بھی تمہیں کوئی نفع پہنچانا چاہے تو تمہیں کچھ نہیں پہنچا سکتی سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے لئے لکھ دیا ہے تقدیر کا مسئلہ سمجھا دیا اور اگر سارے مل کر تمہیں کچھ نقصان پہنچانا چاہے تو تمہیں کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے لئے لکھ دیا خلم اٹھا لئے گئے اور صحیح پہ خوشک ہو گئے پیغمبروں کی زندگی ہم دیکھتے ہیں تو وہاں بھی یہی پتہ چلتا ہے کہ دنیا سے جاتے ہوئے بھی اولاد کی توحید کی فکر تھی حالانکہ ساری زندگی ان کے سامنے توحید کا درس رکھا سورة البقرہ 133 میں آتا ہے کیا تم اس وقت حاضر تھے جب یعقوب کو موت آئی انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا یعنی یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے کہلنے کہ ہم آپ کے الہ اور آپ کے آبا و اجداد کے الہ کی ابراہیم اور اسماعیل اور اساق کے معبود کی عبادت کریں گے جو ایک ہی معبود ہے اور ہم اس کے فرما بردار ہیں دنیا سے جا رہے ہیں اور کسی چیز کے فکر نہیں اس بات کی فکر ہے کہ کئی شرک میں مبتلا نہ ہو جائیں کیونکہ جسارے عامال کو برباد کرنے والا ہے اسی طرح کسی بھی کام کے بارے میں اللہ کا ڈر ان کے اندر پیدا کریں لوگوں کا ڈر نہیں وہ بزدل بنا دیتا ہے کہ کوئی بھی غلط چیز چھوڑے تو اللہ کے ڈر کوئی اچھا کام کرنے تو اللہ کی خاطر پھر اسی طرح آخرت کو دنیا پر ترجیح دینا سکھائیں مجھے یاد ہے کہ میرے بچے کو جب چوٹ لگتی تھی تو ان کو میں تھوڑی سی تسلیت دیکھے کہ مرہم پٹی کر کے یا کچھ بھی یا وہ روتے دھوتے تھے میں سوچتی تھی میں ہمیشہ کہتی تھی یہ تو دنیا کی تکلیف ہے اگر ہم اللہ کی نافرمانی کریں گے تو آگے اس سے بڑی تکلیف ہوگی پھر کیا ہوگا ہر بات کو گھما پھر آکے میں وہاں لے جاتے تھے ہمیں یہ چاہیے ہمیں وہ چاہیے ہمارا یہ کیوں نہیں وہ کیوں نہیں کوئی بات نہیں نہیں اب ان لوگوں کو دیکھیں جن کے پاس کچھ بھی نہیں اور پھر یہ کہ اگر ہم جو ہے اس پر شکر ادا کریں گے تو اللہ تعالی آگے اور بھی بہت کچھ دے گا تو اس طرح مختلف روز مرہ کی کنورسیشنز میں آخرت کا ذکر آف این آن کرتے رہنا یہ ان کو آخرت اورینٹڈ بنا دے گا جس کے وجہ سے جب انسان کا آخرت پر یقین اور ایمان مضبوط ہوتا ہے تو دنیا کے بہت سے غم بھی ہلکے ہو جاتے ہیں اس کے لئے اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا کی بہت سے چیزوں پر مسائل پر صبر کرنا بھی آتا ہے اور لوگوں کے ساتھ انسان پر ظالمانہ رویہ اختیار نہیں کرتا ان کے ساتھ خیرخواہی کا معاملہ کرتا ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ بچوں کی توحید کے بعد سب سے پہلا فریضہ جو ہے وہ نماز کی ادائیگی تو نماز کی یعنی فریضے کی ادائیگی بچپن سے سات سال کا بچہ ہو جائے تو آغاز کیا جائے اور اس کی پابندی کی جائے پھر اسی طرح بچپن میں ہی روزے رکھوانا نہ صرف یہ ہے کہ فرض روزے بلکہ کبھی کبھی نفلی روزے کبھی احتمام کرنا ربیہ کہتی ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آشورہ کے روزے کی ترغیب دی تو اس کے بعد ہم خود روزہ رکھتے اور اگر اللہ چاہتا تو اپنے چھوٹے بچوں کو بھی روزہ رکھواتے تھے ہم ان کے ہمراہ مسجد جاتے تو ان کے لیے اون کے کھلونے بناتے جب ان میں سے کوئی افطار کے قریب کھانے کے لیے روتا تو ہم اس کا دل بہلانے کے لیے کھلونہ دے دیتے تھے یعنی کھلونوں میں مشغول کر دیتے تھے لیکن روزہ رکھواتے تھے ہم اچھے بلے بڑے بچوں کو روزہ نہیں رکھنے دیتے نہیں اگزامز ہیں سکول ہے کام ہے تو پھر ان کے نزدیک بھی وہ اہمیت نہیں رہتی اسی طرح بچپن میں عمرے پہ لے جانا حج پہ لے جانا یہ اللہ کی عظمت اور اللہ کی قدرت کو دل میں پر ایک عجب طرح اللہ کی محبت دل میں آتی یعنی وہ جگہ اتنی مبارک ہے کہ جب آپ بچوں کو وہاں لے کے جاتے ہیں اب دیکھیں کتنا ٹرینڈ ہو گیا ہالیڈیز ہیں عید کی چھٹیاں ہیں ٹرکی چلو ملیشیا چلو ادھر چلو ادھر چلو لیکن خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کو یہ خیال آتا ہے کہ چلے ہم اپنی ہالیڈیز اللہ کے گھر میں کر کے آتے ہیں نمازیں بھی پڑھیں اچھا کلائیں کلائیں بھی اور وہاں بھی کئی ایک آوٹسکرٹس میں تفریحی مقامات ایسے ہیں کہ جہاں ان کی تھوڑی پکنک بھی ہو سکتی ہم یاد ہے ہم ایک دفعہ عرفہ کے میدان میں گئے تھے شام کے وقت مجھے بہت شوق تھا جب میں نے آج نہیں ابھی کیا تھا کہ عرفہ کہاں ہے اور جب ہم شام کے وقت گئے تو وہاں جیسے کراچی پر اسے تھنڈی تھنڈی سی ہوا شام کو چلتی ہے تو اسی طرح کی ہوا بھی چل رہی تھی اور بہت سے لوگ وہاں صرف پکنک کی غرض سے آئے ہوئے تھے آپ نے دیکھو گا عرفہ میں کئی درخت بھی ہیں اور ایک خوشگوار سا منظر نظر آتا ہے عام دنوں میں بھی تو بہت سے چیزیں اور پھر یہ کہ جتنی ترہ ترہ کی مخلوق مکہ میں نظر آتی ہے وہ تو دنیا کے کسی حصے میں بھی ویسی نظر نہیں آتی تو بہت کچھ سیکھنے کو ہے فیہی آیاتم بیناتم مخام ابراہیم تو ان سب چیزوں سے بھی بچوں کو آشنا کرانے سے ان کی سوچ بدلتی ہے اللہ پر یقین بڑھتا ہے اللہ سے محبت بڑھتی ہے اور جو بچوں کے دل میں اللہ کا خوف اللہ کی محبت اللہ پر یقین آ جائے تو تربیت بہت آسان ہو جاتی ہے پھر آپ نے گراؤنڈ پر کر لیا بنیاد بنا دی اب ان کو صرف چند باتیں بتانے سے ہی معاملہ آسان ہو جاتا پھر صرف بتانا ہی کافی ہو جاتا ہے اور یہ کہنا ہی کافی ہو جاتا ہے کہ یہ سب کچھ اللہ کے لیے ہے پھر یہ کہ دین کی بقاعدہ تعلیم بھی دی جائے الحمدللہ سکول میں بھی تعلیم ہو رہی ہے لیکن پھر بھی میں چاہوں گی کہ آپ آپ لوگ گھر کے اندر بچوں کو ایک ایک چیز چھوٹی چھوٹی سکھاتے رہیں مثلاً یہ ابھی ایک کتاب آئی ہے سو احادیث یہ مسحی بخاری سے انتخاب ہے میں نے اسی طرح ایک کالا رسول اللہ کتاب ہے اسی طرح اور کتابیں تو میں نے میں یہ کرتی تھی کہ اپنے بچے کے ساتھ اس میں تو انگریزی نہیں لیکن کالا رسول اللہ کے اندر یہ آواز کھاں سے آ رہی ہے جی کالا رسول اللہ کے اندر جو ہے انگلیش میں بھی ٹرانسلیشنز موجود ہیں آپ کیا کر سکتے ہیں ایک دن میں صرف ایک حدیث only one وہ ان کے ساتھ پڑے جیسے میں میں نے یہ ناشتے کی ٹیبل پر کتاب رکھی ہوتی تھی اور میں کہتی تھی کہ بس سکول جانے سے پہلے ایک حدیث اور پھر اسی سے عربی پڑھواتی اسی سے انگلیش پڑھواتی اسی سے اردو پڑھاتی اسی سے کہتی اس کا مطلب کیا ہے جیسے مجھے کچھ نہیں آتا کیونکہ بچے بہت سے ہماری نصیحتیں نہیں لینا چاہتے وہ خود بتانا چاہتے تو پھر اگر وہ ٹھیک بتا رہے ہیں تو شاباج دے دی اور اگر غلط بتا رہے ہیں تو تھوڑا سا کریکٹ کر دیا پھر اسی طرح کھانے کی ٹیبل پر آپ یہ کھانے پینے کے عداب بھی شروع کر سکتے ہیں یہ بھی ایک نئی کتاب آئی ہے بہت ریسرچ کے بعد تیار کی گئی ہے ہمارا دین ہمیں کھانے پینے کے بارے میں کیا ہدایات دیتا ہے اگر اس کتاب کو بھی اس کے اندر بھی احادیث ہیں ان کا ترجمہ ہے اور بھرپور ایک طرح سے رہنمائی کی گئی ہے اس طرح کھانا پینے بھی ایک عبادت بن جاتا ہے تو اگر آپ اس کو بھی اپنے ٹیبل پر رکھیں اسٹال پر اویلیبل ہیں بکس تو ایک ایک کر کے یہ بھی آپ ان کے لیے کر سکتے ہیں پھر اسی طرح یہ ہے جیسے یہ نماز کی عذکار ہیں یا قرآن مجید کی فضیلت وغیرہ ہے پھر بچوں کو نظر وغیرہ لگ جاتی ہے تو یہ بہت ہی خوبصورت کارڈ بنا ہے نظرِ بد کی حقیقت اور اس کا علاج کہ اس پر کیا پڑھیں اکثر مائے کہتی ہیں بچے اچانک پڑھنا چھوڑ گئے ہیں قرآن پڑھتے پڑھتے اٹک رہے ہیں آپ آگے نہیں پڑھنا چاہتے تو یہ وہم بھی اگر ہے تب بھی اور اگر ٹھیک واقعی نظر لگی ہوئے تو تب بھی ہر ماں کے پاس یہ ضرور ہونا چاہیے پھر اسی طرح حفاظت کی دعائیں صبح و شام کی دعائیں ان کو سکھائیں پھر اس کے علاوہ پانچویں چیز یہ کہ مینرز سکھائیں اٹھنے بیٹھنے کے عذاب چلنے پھرنے کے سیڑھیاں چڑھنے اترنے کے سونے کے بازار میں جانے کے یعنی چھوٹی چھوٹی چیزیں اور یہ نہیں کہ این اس وقت جب وہ کھانا یعنی ٹھیک طریقے سے نہ کھانے تو وہاں ہم جڑکنا شروع کر دیں نہیں پہلے سے تعلیم پہلے سے تربیت اور جب اس وقت کر رہے ہو غلط کام کرے ہو بہت بڑا نہ کر رہے ہو چھوٹا چھوٹا کر رہے نوٹ کرتے ہیں اور نیکس ٹائم اس کو اڈریس کریں پھر اسی طرح نرمی کی تعلیم آہستہ بولنے کی تعلیم پھر اجازت کی آداب جو قرآن نے ہمیں سکھائے ہیں کہ کس طرح بچوں کو گھر میں داخل ہوتے وقت بیڈروم میں آتے وقت ان کو اجازت لینے کی طریقہ سکھائے جائے پھر بالغ ہونے پر جب بچے بالغ ہو جائیں تو اس وقت ان کو کیسا ڈریس پہننا چاہیے لڑکوں اور لڑکیوں کا آپس کا انٹریکشن صرف کتنا ہونا چاہیے کزنز اس وقت شیعاتین پھیل جاتے ہیں حلال حرام کی چھوٹے ہوتے ہی تمیز سکھا دینی چاہیے ان کے اندر خود اطمادی پیدا کی جائے کام کرنے دیا جائے غلطی کریں تو پیار سے سمجھایا جائے کانفیٹنس دیا جائے تربیت میں ایک اور بڑی اہم چیز ہے نمبر چھے وہ ہے نرمی اور شفقت جو کام نرمی کرتی ہے وہ سختی نہیں کرتی بچے بعضوں کے زچ کر دیتے ہیں بہت تنگ کر دیتے ہیں چھوڑ دیں ان کو ان کے حال پر سوچتے رہیں کہ خود ہی اٹھ جائیں کبھی کہتے ہیں ہم نے کھانا نہیں کھانا کبھی دروازے پٹکنے لگتے ہیں کبھی غور اس طرح کی بہودہ حرکتیں کرنے لگتے ہیں تو اس وقت ان کے مار پٹائینا شروع کریں اس وقت ان کو چھوڑ کے ایک طرف ہو جائیں اپنا کام شروع کر دیں جب ان کا غصہ ٹھنڈا ہوگا ان کا شیطان اترے گا پھر ان سے بات کریں پھر ان کو سمجھائیں لیکن جو بھی جو بھی کچھ کریں اس میں ایک توجہ ایک محبت ہونی چاہیے اور بول کے محبت کا اظہار کیا کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن سے کہتے ہیں اللہم انی احبوہو اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں فَأَحِبَّهُ اے اللہ آپ بھی اس سے محبت کریں فَأَحْبِبْ مَنْ يُحِبُّهُ اور جو اس سے محبت کریں اس سے بھی آپ محبت کریں تب حضرت حسن یہ سن رہے ہوں گے تو ان کا کتنا خون بڑھ رہا ہوگا کہ میرے نانا مجھ سے محبت کرتے ہیں اور میرے لئے دعائیں کر رہے ہیں تو بچوں کو مو بول کے دعا دینی چاہیے پیار سے مخاطب کرنا چاہیے اگر بیمار ہو جائے تو خاص کیر کرنی چاہیے ان کو یہ فیلنگ نہ ہو کہ ہمارے ماں باپ کو ہماری پرواہ نہیں اکثر بچے یہ شکایت کرتے ملتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارے ماں باپ اصلی بھی ہیں کہ سو تیلے ان کو یہ شک ہونے لگتا ہے کیونکہ ہم تربیت میں صرف سختی کا انصر ہی استعمال کرتے ہیں تو اس سے بھی بچنا چاہیے وہ چھوٹے بچوں کو تو بالکل ہی مارنا نہیں چاہیے اور اگر کبھی مارنے کی ضرورت بھیش ہی آجائے تو چہرے پر نہیں مارنا چاہیے بہت زیادہ روک ٹوک نہیں ہونی چاہیے حدود بتا دیں لیکن ہر وقت کی روک ٹوک ٹھیک نہیں کچھ غلطیاں بھی کرنے دیں کیونکہ غلطیاں سے بھی انسان سیکھتا ہے وہ جو گر کا بچہ سیکھتا ہے تو دوبارہ پھر اس سیزپنی چڑھتا لیکن اگر آپ دس دفعہ منہ کریں گے دس دفعہ وہ چڑھنے کی کوشش کرے گا بہت زیادہ کرٹسائز نہیں کریں تعریف بھی کریں لیکن سچی تعریف کریں جھوٹی تعریفیں نہ کریں خوش آمدے نہ کریں احسان نہ جتائیں کہ ہم تمہارے لئے اتنا تھکتے ہیں اتنا کماتے ہیں اتنا پکاتے ہیں یہ باتیں ان کے دل چھوٹے ہوتے ہیں وہ پریشان ہو جاتے ہیں ساتھوی چیز یہ ہے کہ ان کو اچھا بحول فراہم کریں گھر میں بعضوں کوئی بچے چار پائنس ہوتے ہیں زیادہ ہو جاتے ہیں تو پھر وہ ایک ادھم کیسی کیفیت ہوتی ہے بڑے بچے پڑھ نہیں سکتے چھوٹے بچے جہاں وہ کئی چین سے نہیں بیٹھتے تو یہ بقاعدہ طریقہ ہے سیکھنے کا اس کو سیکھیں کہ گھر کا امن امان کیسے بحال رکھنا ہے گھر میں شور انگامہ کیسے ختم کرنا ہے تاکہ سب بچے سونے کے وقت سو جائیں پڑھنے کے وقت پڑھیں کھانے کے وقت کھائیں اور اس کے لئے آپ ہی کو محنت کرنی ہوگی تو اچھا محول ساتھنی چیز ہے اچھا محول پیدا کرنا گھر میں اگر نانا نانی ہے ان بڑوں کی خدمت کا ان کو سکھانا پھر بڑے بزرگوں علماء دین والوں سے ان کو ملوانا اور یہ ساری کوششوں کے باوجود بھی اگر آپ دیکھیں کہ ان پر کوئی آثار نظر نہیں آتے تو سمجھے کہ اللہ کی طرف سے آزمائش حضرت نوح علیہ السلام کی آزمائش ہوئی تھی اولاد سے تو بعض وقت ایک امتحان بھی ہوتا ہے انسان کا تو یاد رکھیں کہ اصل یعنی بندے کا کام ہے بیج ڈالنا پودا ہوگانا اور اس پر پھل لانا تو اللہ ہی کا کام ہے نا ہم تو نہیں لاسکتے تو مایوس نہ ہو آپ کی کوششوں کا عجر آپ کو ملے گا اگر آپ کو پھل کھانے کو نہیں دنیا میں ملا اس کا تو کوششوں کا عجر ضرور ملے گا معلوم نہیں کس اور طرف سے آپ کے اتباس خیر آ جائے